انسان کو بنیادی طور پہ بلکل پاکیزہ بنایا ہے اور مشیعت الہی یہی ہے کہ انسان پاک رہے اللہ کا چاہنا اور ہے اور جہاں انسانی اختیارات اس کے ساتھ ملتے ہیں وہاں پہنچ کے کبھی کبھی پاکی میں ناپاکی کی آمیزش اور ہے اور اگر انسان ناپاکی سے اپنے آپ کو منزہ کر لے تو اللہ تعالی نے جن مقاصد کے لیے پیدا فرمایا ہے ان مقاصد تک رسائی آسان ہے اور انسانی زندگی میں یہ بہت کم ہوا ہے کہ آمیزش نہ ہوئی ہو اور نفس انسانی بنیادی طور پہ جن چیزوں کو چاہتا ہے ان میں سے ایک آزادی ہے اور اس آزادی کی تہہ میں دیکھیں تو اصل حقیقت خودغرضی ہے خودغرضی کی بنا پہ جو نفس چلتا ہے وہ پھر بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے خودغرضی خدا پرستی سے ہٹاتی ہے اور خودغرضی اللہ تک پہنچنے کی راہ کو مسدود کرتی ہے اور اس کے بالمقابل جہاں سے تمام خیر اور فلاہ پھوٹتی ہے اور جو اصل نیکیوں کی جڑھ ہے وہ خیر ہے جہاں سے اخلاقیات کی میراج تک پہنچنے کا سفر شروع ہوتا ہے وہ خیر ہے اور اس دور میں اگر کوئی آدمی خیر کے کام کرے تو اس کی جگہ پاگل خانہ ہے اور اس دور میں اگر کوئی آدمی خیر کی دعوت دے تو اس کا مقام ماہرین نفسیات کا ہسپتال ہے اور وہاں اس کا علاج ہے بچہ اس کی یہ ہے کہ خیر کے جو عالی مدارج ہیں اور خیر کی دعوت اور خیر کی طرف گلانا یہ گویا کے مٹ گیا ہے اور لکھے پڑے چاہے وہ کالیج اور یونیورسٹی کے ہوں اور چاہے وہ درس نظامی کے ہوں یہ دونوں برابر ہیں با ایمانہ کہ کوئی نیا تصور کوئی نئی بات کوئی نیا نظریہ جو تھرل پیدا کرے وہ نہیں ہے جامد تقلید ہے اور جامد تقلید کے ساتھ ساتھ جبر ہے آدمی دو حالتوں میں اگر رہے تو وہ غیر کے ساتھ تو کیا انصاف کرے گا خود اپنی ذات کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتا ایک حالت ہے دل کی اور دل جب کسی سے نفرت اور محبت میں ڈوب جائے تو وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی عیب یا کوئی بھی اس کے متعلق اچھی خبر سنے دل نفرت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اس لیے جس کی اس نے تعریف کی اس کا یہ دشمن ہوا مثلاً آسان مثال دیں کہ ساس کا دل بہو کی نفرت میں ڈوبا ہوا ہے اگر وہ غلطی سے کہہ دے کہ میرے بھائی نے آج جمعے کے لیے جام مسجد کا سفر کیا اور وہاں گیا اور نماز پڑھی تو یہ ساس جو خود نماز پڑھتی ہے وہ بجائے اس کے کہ اسے سن لے وہ کہے گی بہت نمازی دیکھے اور بڑے پریزگار دیکھے حالانکہ اور انسان انصاف نہیں کر سکتا حسد میں بھی یہی ہوتا ہے کہ میرا جتنا بھی نقصان ہو جائے پرواہ نہیں مگر دوسرے کا عروج اور ترقی ختم کرو اسے ایک دہشتگرد حملہ کرتا ہے تو کہتا ہے میری جان چلی جائے پرواہ نہیں لیکن یہ جو میرے مخالفین کر رہے ہیں نہ کسی طرح اسے ختم کرنا ہے اس لیے دل کا حال یہی ہوتا ہے حب کشی کسی چیز کی محبت تمہیں اس کی برائی سننے سے اور اس کا عیب دیکھنے سے اندھا کر دیتی ہیں نفرت کی شدت بھی یہی ہوتی ہے کہ اس کی برائیاں جتنی کرو وہ سب ٹھیک ہیں اور اگر کہیں اس کی تعریف کر دی کسی نے تو چونکہ اس نے تعریف صحیح کر دی ہے لہذا اس لیے وہ چاہے انصاف کے ساتھ بات کرے اب یہ بھی آئندہ سے قابل نفرت ہے کہ یہ دشمن کی تعریف کرتا ہے اس لیے آدمی خود سے بھی انصاف نہیں کر پاتا غیر سے تو خیر کیا کرنا ہے کوشش کرے کہ بلندی کی سطح کی طرف چلے اور کوشش کرے کہ محبتوں اور نفرتوں میں بھی اعتدال پیدا کرے اور جتنے لوگ ہمارے زمانے میں کسی بڑے قوز کی بات کرتے ہیں اور کسی نئی چیز کی بات کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ نفسیاتی ہسپتال یا پھر پاگل خانہ زہین آدمی بچہ عباس دیکھے وہ اگر اپنے والد سے جا کر کہ والد یہ بتائیے وجود کی حقیقت کیا ہے یہ بتائیے کہ عشق کی میراج کیا ہے یہ کیا عالم شہود کا تذکرہ ہے تو باپ ایک دن دو دن شاید دیکھے تیسرے دن وہ سوچے گا کہ اسے کہیں دکھانا چاہیے پاگل تو نہیں ہو گیا یہ کیسی باتیں کرنے لگا اور اگر وہ جا کر کہے کہ ابا مجھے بھی آئنسٹائن بننا ہے اور ہزار سال اللہ عمر دے اس بچے کو اور وہ نہ بن سکے والد پھر بھی خوش ہے کہ کمال کی بات کی ہے کہ میرا بچہ آئنسٹائن بننے کا جذبہ رکھتا ہے وجہ اس کی یہ ہے اور بہت سی وجوہ میں سے ایک وجہ یہ کہ وہ آلہ پیمانے پر سوچنے کی حص ختم ہو گئی صبح سے شام اور شام سے رات اور پھر صبح تک ایک ہی محور اور مرکز ہے سوچ کا اور وہ میں میں نے کیا کھانا ہے میں نے کیا پینا ہے میں اب رات کہا رہوں گا آج کہا جاؤں گا اور بہت سے خیالات اسی طرح کہ کبھی غور کرے تو سارے دن اور رات کا مرکز نیند کے غلبے سے بعد لے لے اور اٹھتے ہوئے پہلی سوچ یہ درمیان میں کچھ وقفہ ہو تو ادروائز میں میری گاڑی میرا مکان میری اولاد اور کبھی دس منٹ کے لیے سوچے کہ جو عرفہ اور عالی مقاصد ہیں وہ کہاں ہیں کرنا کیا ہے انسان کیسے بننا ہے اللہ سے مانگنا کیا ہے اور خیر جو بیج ہے ہر نیکی کا جہاں سے شروع ہوتی ہے اور نیکی پھوٹتی ہے وہ خیر اور خیر کیا ہے نیکی کے کام میں اپنے پر دوسرے کو ترجیح دینا بس وہ فکرہ پچھلی مرتبار کیا تھا کہ آپ مجھ سے زیادہ اہم ہیں یہ ساری نیکیاں اس سے شروع ہوتی ہیں اور جب اس سے شروع ہوتی ہیں تو عملی زندگی میں بے نفسی پیدا ہوتی ہے آپ مجھ سے زیادہ اہم ہیں ایک چھوٹی سی مثال اس کی جتنے لوگ حکومت میں آتے ہیں انہیں آخر کبھی ضرورت پیش آئی ہوگی کہ بازار میں کسی جگہ پہ جا رہے ہیں اور ضرورت ہے کہ کہیں کوئی بیت الخضار ٹائلٹ ہونا چاہیے اور اگر کبھی وہ سوچیں کہ جس مقام اور مرتبے پہ اب ہم فائز ہیں شہر میں سب لوگوں پر یہ حالت اچھے باتروم اچھے واشروم ہم پبلک سیکٹر میں قائم کریں لوگ مجھ سے زیادہ مستحق ہیں کہ انہیں سہولت دی جائے یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے آپ غور کریں کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ لوگ مجھ سے زیادہ اہم ووٹ کے وقت ہوتے ہیں البتہ کہ ووٹ اگر لینا ہو تو پھر اس وقت گلی محلے کی لائٹس بھی زیادہ ضروری ہیں پھر اس وقت پانی بھی زیادہ ضروری ہے پھر اس وقت روڈ بھی زیادہ ضروری ہے حتی کہ وزیراعظم فرض کر لیں اپنی جو اس کا راستہ ہے وہ روڈ اگر بن رہی ہو تو رکوا دے گا اور کہے گا کہ میرے ہلکے کی گلیوں کو ٹھیک کرو یہ ہوتا رہے گا وہاں جاؤ اور وہاں کام کرو کیونکہ ووٹنگ ہونی ان کری تو یہ سب خود غرزی ہے اور بہت سے لوگ ان چیزوں پہ لکھتے ہیں لیکن اس خود غرزی کی ایک حد یہ بھی ہے ممکن ہے آپ کو آپ اس سے اختلاف کریں کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز پڑھو ورزش ہو گی گردن کا مسا کرو تو بلٹ پریشر کم ہو جائے گا یہ نیکی کا کام کرو تو تمہارے جسم کو یہ فائدہ ہوگا اے حضرت اللہ کے لئے کیوں نہ پڑھو اللہ کے لئے کیوں نہ کرو اس لئے آدمی خود غرزی میں ڈوب جاتا ہے کہ میری غرز کسی طرح سے پوری ہونی چاہیے چاہے سارا نظام خراب ہو اور چاہے کچھ بھی ہو میری غرز یہ ہے کہ میرے علم میں اضافہ ہو اور اگر کسی ڈاکٹر اور انجینئر کا علم میری سطح سے بلند ہے یا میرا وہ فیلڈ نہیں ہے تو میں کبھی اس کی قدر نہ کروں اور کبھی احتراف نہ کروں کیونکہ میرا فیلڈ نہیں ہے فوٹے مو سے یہ نہیں نکلتا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی علم حاصل کیا ہے محنت کی ہے یقینا آپ نے محنت کر کے پڑھا ہے ماشاءاللہ قابل قدر ہے آپ کی کاوش کوئی اس کی اپریسییشن نہیں ہے کیونکہ میری غرز نہیں اور اگر خیر کی بات سوچتا تو سمجھتا کہ یہ جو کانٹا اگتا ہے چمن میں اور باغ میں اسے بھی اسی آب و ہوا نے ترقی دی ہے جس آب و ہوا نے پھول کو کھلایا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں کمال کی تربیت تھی ہر آدمی کہتا ہے کہ you are more important than me حتیٰ کہ مرتے دم پیاس میں پانی نہیں پیتا اور کہتا ہے اس کو پلاو کمال اسے بھی پتا ہے یقینی طور پہ کہ میں پیاس سے مر جانا ہے اس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 دی تھی دنیا میں دوسری مثال نہیں ملے گی کہ کسی شخص نے اتنی تھوڑی مدت میں اتنے تھوڑے اسباب اور وسائل کے ساتھ اتنے عالی مقاصد کو اور اتنی شاندار جماعت کو پیدا کر دیا دنیا میں کوئی دوسری مثال ڈھونڈنے سے سوچنے سے نہیں ملے گی کہ کمال ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ اہم ہیں خلافت گھر چل کے آئیے اور سیدنا وقر رضی اللہ کہتے ہیں نہیں ابو ویدہ کو بنا لو اور دلیل بھی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے انہیں امین قرار دیا تو خود غرضی حتیٰ کہ اچھا کام کرنے میں بھی زکاة فرض ہے اب زکاة دینے کے بعد اس حدیث پر غور کرتے رہنا زکاة کے دینے کے بعد میرے مال میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا اگر نہیں ہوا تو اندہ سال زکاة بھی رکھ لینی ہے اور اگر ہوا ہے تو یہ حدیث بھی ٹھیک ہے پھر ساری چیزیں صحیح ہیں یہ خود غرضی نہیں تو اور کیا ہے ان سب چیزوں سے بلند تر ہونا چاہیے اور ان سب چیزوں سے بلند تر کردار اور وہ شروع ہوتا ہے سوچ سے خیال سے اپنے خیالات کو اوپر اٹھانا چاہیے ایک بہتر جہان ایک بہتر زندگی اور ایک بہتر رویہ اور پاکیسہ زندگی تلخی کو برداشت کرنا اور دوسرے کو ترجیح دینا یہ وہ چیزیں ہیں جو تربیت سے پیدا ہوتی ہیں حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ کی تحریک میں ایک بڑے متمول ایک بہت بڑے نواب صاحب کا بیٹا حضرت رحمت اللہ کے ساتھ ہو گیا حضرت نے فرمایا کہ راستے میں جہاں پیسہ ختم ہو جائے گا مزدوری کر کے اور عیسار نفس کی بنیاد پر سب کا خیال رکھنا ہے نواب صاحب نے نوکروں کو بھیجا اور کہا اتنے اتنے مہینے ہو گئے بیٹے کی خیر خبر لے کے آؤ سوچتا ہوں کہاں گیا ہے حضرت کے ساتھ گیا ہے اعتبار ہے اور کئی تھان کپڑے کے پیسے کے سب چیزیں بھیجی وہ جو خدام تھے نواب صاحب کے سفر کرتے ہوئے پہنچے تو دیکھا کہ نواب صاحب کا لڑکا بیٹا اینٹیں بنا رہا ہے کچھے گارے سے کچھ اینٹیں بنا رہا ہے دھوپ میں رکھ رہا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہ نواب صاحب کا بیٹا اور یہ کام کر رہا ہے پتا چلا کہ سید صاحب رحمت اللہ نے یہ فرمایا تھا انہیں سارے ڈھیر رکھے کہ یہ والد صاحب نے بھیجا ہے ماہ اسمائل شہید رحمت اللہ رکھ کہہ دیتے کہ میں اس شخص اس بچے کی بے غرضی پہ حیران تھا کہ سب چیزیں کچھ خود اٹھائیں کچھ لوگوں سے اٹھوائیں جا کر سید صاحب رحمت اللہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے سب کچھ وہاں رکھ کر خاموشی سے آکر پھر انٹے بنانے لگے کوئی ذکر نہیں کوئی تذکرہ نہیں کیا چیز یہ بات صحابہ اکرام رضی اللہ ان کی گھٹی میں ڈال دی تھی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات یہ کہ ہر آدمی مجھ سے زیادہ اہم ہے میں نے گاڑی روک لینی ہے ممکن ہے اس سے جلدی ہو تو تم نکل جاؤ میں آپ کے بعد آ جاؤ کھانا جتنا ہے کم ہے کوئی حرج نہیں دوسرے کھا لیں میں کم کھا لوں گا شدید پیاس ہے بغیر اظہار کے ضبط کر کے دوسروں کو پانی پلا دینا یہ عصار نفس ہے اور اللہ اس کی تعریف کرتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وَيُؤْثَرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ قَانَ بِهِمْ خَصَاصًا اگرچہ انہیں خود ضرورت ہوتی ہے اس کے بوجود دوسروں کو ترجیل دیتے ہیں اور اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے دوسروں کا کفر ثابت کرنا تاکہ بظاہر اپنے ایمان کو اور حقیقت میں اپنی انا کو تسکین ملے دوسروں کو گناہگار بتانا تاکہ اپنی نیکی تقدس اور پاکیزگی کا چرچہ ہو اور یہ اتنا اتنا خطرناک راستہ ہے کہ دوسرا کافر ہو نہ ہو اس کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے اور دوسرا گناہگار ہو یا نہ ہو یہ اتنا بری طرح گناہوں میں ملوث ہو جائے گا کہ جان چھڑاتے نہیں چھتی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو حتیٰ کہ امت کے نبی علیہ السلام کو بھی اختیار نہیں دیا کہ ہر جگہ احتساب ہوتا پھرے نہیں ان المنکر اور چیز ہے حکومت کا احتساب اور چیز ہے اور اپنے نفس کی بنیاد پر دوسروں کا احتساب کرنا اور چیز ہے نہیں ان المنکر برائی سے روکنا سمجھایا جا سکتا ہے کہ بے یہ کام ایسے نہیں ایسے ہو جائے یہ کام دیکھو اس میں یہ نقصان ہے بغیر شائب تک کے دوسرے کی تحقیر یا ذلت ہو اور اس گناہ کو یاد رکھ کر پھر اس سے رویہ یہ تو کفر کی حرکت دس سال بعد بھی خیال کرنا کہ ہاں یہ تو ایسا تھا اور لہٰذا یہ عزت کا مستحق نہیں ہے یہ کفر کے رویوں میں سے ایک رویہ ہے رسالت محاب صلی اللہ علیہ سلم نے یہ جو فرمایا ہے نا اور جس نے یہ کام کیا اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا یہ جتنی آدیث اس طرح کی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایمان کے حقیقی تقاضے کو جا لیا پہنچ کیا ایمان کے حقیقی تقاضے پر عہدوں کی تقسیم ہے صدیقیت کا آخری مقام یا صدیقیت کا باز نے یہ آغاز لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی بھی طرح اپنے آپ کو قابل تعریف نہ جانے کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ میں قابل تعریف ہوں اور کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ دوسرے کی خطا کی توجیح نہ کر لوں اتنی توجیح تو ہر خیار ہر گناہ ہر چیز کی ہو سکتی ہے کہ بس اس کے نصیب میں تھا اور یہ ہو گیا مجھے کوئی حق نہیں پہنچ تھا کہ اس کو گناہ گار سمجھوں ایک چیز تقدیر میں تھی ہو گئی اب کیا کر انسانی نفس میں کبھی خرابی پیدا ہوتی ہے وقتی طور پہ اور قابل اصلاح اور نفس میں خرابی پیدا ہوتی ہے وہ اس کی خرابی اس کا حال بن جاتی ہے اور وہ دائمًا چلتی ہے اور حتی کہ اتنا پرانا مرض ہو جاتا ہے کہ پھر ناقابل اصلاح ہو جائے نفس کی پہلی صورت ہو تو پھر بھی خیر ہے وقت گزرے گا چھٹ جائیں اور دوسری صورت اگر ہو جائے تو بس پھر اللہ کی رحمت دھو دے موت کے جھٹکوں سے کچھ فائدہ پہنچے قبر جو بھینچ لیتی ہے اللہ تعالی حفاظت فرمائے اس سے کچھ فائدہ پہنچے نہ پہنچے تو پہنچے وگرنا جہنم سے ادھر کوئی اس کا مقام نہیں حال تاری ہو جاتا ہے نفس پہ گناہ کا حال تاری ہونا اور ایک حالت کا قائم ہونا اور ایک عارضی طور پہ دو الگ چیزیں بارش پرستی ہے گھنٹا دو گھنٹا ایک دن دو دن جھڑی لگ گئی ہفتہ دو ہفتے ختم ہو گئی بات پھر باقی سارا سال کبھی بارش کبھی دھوپ خشکی ہے یہ عارضی چیز ہے اور سمندر پانی کھڑا ہو گیا ہے اس میں یہ اس کی دائمی چیز ہے حالت اس کی مستقل ایسے یہ تو حال پانی کا ایک وہ ہے جو برستہ ہے وہ حال نہیں ہے وہ نفس کی طرح عارضی ایک چیز ہے اور حال یہ جو سمندر ہے ہمیشہ پانی سے بہیرہ ہند ہے کوئی سمندر آپ لے لیں یہ سمندر ہمیشہ پانی سے بھرا رہتا ہے اس کا حال ہے ہر آدمی کو چاہیے اپنے نفس کے متعلق سوچے کہ کون سی خرابی حال بن گئی ہے اور اس سے جان کیسے چھڑانی آدمی غور نہیں کرتا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ سلم کے کمالات میں سے ایک بڑا کمال ہے آدمی غور نہیں کرتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے کمالات میں سے ایک بڑا کمال ہے کہ جو گناہ جذبات کے غلبے اور عارضی طور پر تھے چھوڑو تر گزر کر اور جو گناہ حال کے درجے میں آ گئے تھے شدید نقیر فرمائی ہے کہ نکالو اپنے وجود سے ان چیز کو حتی کہ ایک آدمی میں دونوں چیزیں جمع ہو گئیں قدر فرمائی ہے اس کے حال کی اور درگزر فرمائی ہے اس کے نفس کی عارضی خرابی سے استظہرہ رضی اللہ عنہ کی متعلق سے ہوں بہت محبت تھی ایسی محبت کوئی ایک آدمی نہیں ہے پورے صحابہ کرام رضی اللہ میں جن کے ساتھ یہ کبھی کیا ہو بازار گئے تو دیکھا کہ سامنے ایک آدمی کھڑا ہے اور پشت ہے اس آدمی کے اور اسے کیا معلوم پیچھے کون آرہا ہے تو بیش رہتے اپنی سبزی تو یہ بے تکلفی اور محبت کا حال ہے کہ رسول اللہ نے پیچھے سے جا کے ان کی آنکھوں پہ بازو اپنا اور ہاتھ رکھ دیا اور آواز دی اور فرمایا کہ یہ غلام ہے جسے میں بیچنا چاہتا ہوں یہ محبت ہی تو ہے بچوں کو دیکھیں یہ تشبیح نہیں لیکن ویسے کہ بچے ایسے کرتے ہیں جہاں محبت یاری دوستی تعلق ہاتھ رکھ لیا آنکھوں پہ بوجھو کون ہوں پھر چھپ رہتے ہیں تو وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ میں تو احزاد آدمی ہوں میں کب غلام ہوا ہوں تو آپ نے دوبارہ کہا پھر وہ پہچان گئے اور کہاں وہ اپنے آپ کو اس ہاتھ کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور کہاں جب پہچانا تو پیچھے کی طرف ہو گئے یعنی جسد مبارک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مل جائے کسی طرح تو آپ نے ہاتھ ہٹا لیا وہ بھی ہسے اور آپ بھی ہسے اور نے کہا اللہ کے رسول ایسا آدمی جس کی کوئی ویلیو نہیں مارکیٹ میں بیکار نکمہ نہیں ایسے نہیں ہے اللہ کیا تمہاری بڑی قدر ہے یہ جس کو اتنا کچھ کر رہے ہیں نا حالت یہ تھی کہ وہ شراب پیتے تھے گاؤں میں جیسے ہوتا ہے زیادہ تربیت کے مواقع بھی نہیں ملتے پکڑے گئے شراب پیتے ہوئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد کا فرماتے تھے کچھ کس چیز سے پیٹ لیا کچھ ہو گیا تو آپ کو افسوس بھی ہوتا تھا اب ایک اس شخص پہ حال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کا عزت احترام اس کا اللہ کے نزدیک بڑا باقدر انسان ہونا ایک یہ ہے اور ایک عارضی چیز ہے شراب کا پی لینا اب جب حد جاری ہوتی تھی تو اس کا دکھ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صحیح انصاف کا نفاظ ہے کہ آدمی مجرم کو سزا ہونے پہ خوش نہ ہو افسوس ہو کہ ہماری کوت آئی ہے ہم نے کیسا معاشرہ بنایا ہے کیوں اس آدمی نے چوری کی ہم کاش وقت پہ غور کرتے ہم سارا محلہ غور کرتا اس بچے کو کہیں کام پہ لگا دیتے اس نے گناہ کی ہے ہم غافل تھے اس کی کہیں شادی کرا دیتے یہ کیوں شراب پی رہا ہے اس لیے کہ نفسیاتی طور پہ اس کو الجاؤ ہے ہم اس کی تنہائی کو دور کر دیتے کسی طرح یہ صحیح جذبہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قصور وار ٹھہرائیں بجائے اس کے کہ اچھا ہو ہے دیکھا نا سب کے ہاتھ کٹ دو سب کی گردنیں اڑا دو حضور اکدس صلی اللہ علیہ علیہ سلم ایک چور کا ہاتھ کٹ نے پہ روئے اس کو دیکھیں حدیث میں شاید حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہی کا واقعہ ہے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے میری امت کے ہاتھ کٹے کچھ ایسا ہے حدیث میں اگر ہم بھول نہیں رہے اور سیدین علی رضی اللہ انہ پریشان ہوئے ایک چور کا گیا گواہ آگئے یہ یہ اتنے پڑے لوگ تھے کہ سیدین علی رضی اللہ نے خطبہ دیا نماز سے پہلے اور کہا کہ جو جھوٹے گواہ ہیں میں بالکل انہیں معاف کرنے کو تیار نہیں ہوں اگر ثابت ہو گیا کہ کسی نے گواہ جھوٹی دی ہے تو میں اس کے قبیلے کو بلا کر ایک ایک فرد کے سامنے کہ یہ جھوٹا ہے خبردار اندہ اس کی گواہی خبردار گواہی کسی نے اس کی قبول کی حکمت عملی تھی نماز پڑھائی اور مقدمت پیش ہوا تھا فرمایا کہاں گئے اس کی چوری کے گواہ پتہ جلا وہ کس سک بچا گئے جا سیدین علی رضی اللہ سمجھ گئے تھے کہ جھوٹی گواہی ہے یہ آدمی نے چوری نہیں کی قرائن سے آثار سے تو سمجھ گئے کہ اٹھے لینے کے دینے پڑ جائیں گے وہ حال ہے کہ محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ عارضی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ نے عرض کی اللہ کے رسول جب اس پر حد جاری ہوتی ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں آپ کی پریشانی دیکھی بھی نہیں جاتی ہم سے آپ کی اداسی خدا کی لانت ہو اس پہ تو آپ نے فرمایا نہیں ایسے نہیں کہتے کمال کا جملہ کا ہے فرمایا تمہیں پتا نہیں اسے اللہ سے اور مجھ سے کتنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کہ اس شخص کو اللہ سے محبت ہے کوئی چھوٹی چیز ہے اس شخص کو مجھ سے محبت ہے یہ کوئی چھوٹی چیز ہماری تربیتوں میں محبت کا باب رہا نہیں نفرتیں رہی ہیں بنیادی نفرتوں پہ ہے گھر کی لڑائیاں جھگڑے کیا کیا مسیبتیں نفرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اس شراب پینے والے آدمی کو مراد یہ تم جانتے نہیں چھوڑو اسے نہ کہو اس کے متعلق ایسی چیزیں تمہیں بتا نہیں اسے اللہ اور مجھ سے کتنی محبت ہے یہ گارنٹی ہے کہ قیامت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اور یہ جو حال بن جاتا ہے نہ کوئی گناہ انسان کے نفس کا سوچے کہ کیا گناہ میرے نفس کا حال بن گیا ہے عارضی نہیں حال بن گیا ہے حال بن جاتا ہے نفرت کرنا حال بن جاتا ہے ایسی محبت جس میں انصاف کو ترک کر دے حال بن جاتا ہے عیب چوئی حال بن جاتا ہے تنقید حال بن جاتا ہے معائب کی جستجو حال بن جاتا ہے اپنے گناہ کی تعویل کرنا اور جتنے اب تک انہیں سب سے زیادہ خطرناک مرض یہ ولی عزو باللہ کبھی بھی اپنے گناہ کی تعویل نہ کرے اگرچہ لوگ کہیں کہ یہ ٹھیک ہے کبھی کبھی اپنی برائی کی تعویل نہیں کرنی چاہیے جب گناہ کی تعویل کرے گا تو اس کے دو ریزلٹس تباہ کن نکلیں گے ایک تو یہ کہ وہ اللہ سے توبہ نہیں کرے گا گناہ کی تعویل کر دی شرن شرن جواز مل گیا تو شرن جب جواز ملنے لگے گناہ کا تو پھر توبہ کیوں کرے گا اور دوسری تباہی یہ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ گناہ کو مباہ سمجھ نکھتا ہے یہ جتنی تحریکیں اس وقت چل رہی ہیں ایک خطرناک چیز مسلمانوں میں یہ ہے کہ گناہوں کو ان کے لئے مباہ قرار دیا جائے کہ نہ نیکی ہے نہ سواب ہے کر لو بس ٹھیک ہے گناہ کو گناہ سمجھے گا تو توبہ بھی کرے گا اور ججک حیاء ندامت شرم باقی رہے گی اور جب گناہ کو مباہ سمجھے گا تو مباہ کام اسے کونسی توبہ کر لینی ہے اور مباہ کام سمجھ دیا تو پھر ہوتے رہیں گے نفس کا حال یہ بن جاتا ہے اور سٹینڈرڈ کیا ہے میار کیا ہے میار یہ ہے کہ نیکی سے بھی توبہ کرے یہ صحیح چیز ہے کہ نیکی کر کے بھی توبہ کرے اور یہ مقام ابرار کا ہے کہ نیکی بھی کریں اور توبہ بھی کریں کہ اے رب یہ نماز تو پڑھ لی لیکن اس قابل نہیں تھی کہ تیرے حضور پیش کی جائے زکاة اور صدقہ دیا لیکن اے پر اردگار تیرے شایہ نشان کب ہے بڑی آسان مثال ہے آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے نا بڑی سے بڑی چیز بھی اس کو پیش کر کے شرمندہ رہتا ہے معذرت کرتا ہے کہ مارکیٹ میں اس سے اچھی چیز تھی نہیں ڈھونڈی تلاش کی نہیں ملی یہ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا پیش کریں مجھے ان چیزوں کی پہچان نہیں ہے لیکن جو سمجھ میں آیا سب سے اچھی چیز لے کے حاصل یہ جو ندامت نیکی کر کے بھی ہوتی ہے نا کہ ایسی چیز نہ کر سکے جو آپ کا حق اور آپ کے شیعہ نشان ہوتی مدارج السالقین میں ابن قیم رحمت اللہ نے بڑا اچھا مقالمہ نقل کیا جان جو تھی ایک حاضر کر دی پھر بھی رہے شربندہ سے دل والے خود لکھ لیں گے سرخی اس افسانے کی آخری چیز جو تصدیق کی مہر سبت کرتا ہے وہ انسان کی جان اس کا خون اور اسے بھی حقی سمجھتا ہے کہ یہ بھی تھوڑی چیز ہے جو پیش کر رہا ہوں یہ صحابہ اکرام رضی اللہ جو جو واقعات ہے جہاں اسے کہ ایک ہزار جانے بھی ہوتی تو ایک ایک کر 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 دیتا یہ یہی محبت ہے کہ نیکی کرنے کے بوجود تمنا ہے بندہ دور 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 تصور میں بھی نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ خدا بننا چاہتا ہے لوگوں کا یہ کفر اور شرک سے بھی بتر چیز نفس انسانی کو کمال پہ لانا ہے تو خود مطی بننا ہے فرما بردار اب تک جو چیز نظر سے گزری حضرت مجدد الفیسانی سرہندی رحمت اللہ نے اپنے مکتوبات میں شدید نقیر کیا اس پہ فرمایا ہے کہ اگر دل میں یہ خیال بھی کبھی آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کھوٹ باقی ہے اس لیے انسان کا کمال اطاعت اور فرما برداری ہے جتنی اطاعت اور فرما برداری شیطان کی کرے گا اتنی زیادہ کفر اور گناہ میں بڑھے گا اور جتنی فرما برداری اللہ کی کرے گا قرب میں بڑھے گا یہ کمال اور قرب الہی میں سب سے زیادہ کمال اسی جذبے کا ہے کہ جب اطاعت اور فرما برداری اور بندگی پیش کرتا ہے تو کوئی چیز اتنی جلدی اللہ کے قریب نہیں کرتی جتنا کہ جذب یعنی اللہ کا خود کھینچ لینا اللہ کھینچ لیتا ہے یہدی علیہ میونیب اور وہ اپنی طرف کو راہ دیتا ہے ان کو جن کے دلوں میں قبولیت کی صلاحیت باقی ہوتی وہ جذب ہے اس جذب اور کشش اللہ کی طرف سے یعنی حد ہے اس کی نبوت کے بعد ہست مہدی کا بڑا مقام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ اللہ حضر فرما مہدی آخری رات جو ان کی ہوگی یعنی صبح اس کا اظہار ہوگا کہ مہدی ہیں فرمایا آخری رات ایک ہی رات میں انہیں اتنی ترقی دی جائے گی کہ وہ لوگوں کی سطح سے اٹھ کر ایک ہی رات میں اس مقام تک پہنچ جائیں جذب ہے خدا کا کھینچ نہ ہزاروں اور لاکھوں میل کی رفتار سے وہ نہیں ہوتا جو وہ سے ایک بار وہ کھینچ لیں ہو جاتا عزت معلیمی صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب مہا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو آہستہ آہستہ سارے لوگ بلی آنے لگے جہاں جہاں پتا چلتا گیا کہ مرحب علیہ صاحب رحمت اللہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے اسی حساب سے لوگ ہر طرف سے تو ہم لوگ پہنچے مرحب منظور نومانی صاحب رحم اللہ وہ پہنچے حضر شیخ مرحب زکریہ صاحب رحم اللہ رہ پہلے سے وہیں تھے اور ایک دن ہم سب کے پیرو مرشد اچھاب القادر صاحب رحم اللہ اتشیف لے آئے یہ جتنے بڑے بڑے لوگ تھے نا اس زمانے کے جتنے بڑے لوگ تھے جو بعد میں رہنمائی انہوں نے کی اور بڑائی ان میں اللہ نے رکھی یہ سب رائی پور سے وابستہ تھے شیخ پوچھتے تھے کہیں بیعت ہوئے ہو یا نہیں ہوئے ہو پتا چلا کہ اچھا نہیں ہوئے اب تک نہیں ہوئے چلو حضرت کے پاس بیعت کرا کے لاتا موت اللہ صاحب حضرت کے صاحب زادے موت یوسف صاحب رحم اللہ کون کون تھا جوانی کیا تو عزت رحمت اللہ نے ہمیں ایک دن الگ سے بلایا مجھے معالی میاں صاحب رحمت اللہ فرماتے مجھے اور محمد زور صاحب کو اپنے جو حضرت کے خلفات اور فرمائے میاں مولی صاحب رحمت اللہ علیہ ہزاروں اور لاکھوں میل کی رفتار سے آج کل جا رہے ہیں جو نفع اٹھانا ہے نا اب اٹھا لوں یہی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جب کشش ہوتی ہے جذب ہوتا ہے لیکن بنیاد اس کی انسان کا اپنا فیل اور ہدایت ہوتی ہم نے فطرت اور ہدایت اس کو واضح کیا تھا کہ فطرت جبر ہے اور اپنے ذاتی اختیار میں قدرت میں اختیار ہے ہدایت اس کا نام ہدایت اپنے اختیار میں یہی اہل السنہ کا مسئلہ ہے جبر اور قدر یہ بڑا اہم مسئلہ ہے معلوم نہیں اس پہ بات کی ہم نے یا نہیں کی جبر اور قدر ہمیشہ سے چلا آیا حتیٰ کہ کہتے ہیں سیدہ نے علی رضی اللہ ان کے زمانے میں بھی کسی نے پوچھا کہ حضرت کتنا مجبور اور کتنا مختار تو کہتے ہیں کہ فرمایا ایک تانگ پاؤں اٹھاؤ اسے پاؤں اٹھایا میں دوسرا بھی تو اسے کہا دوسرا تو نہیں اٹھایا جا سکتا تو فرمایا اتنے ہی اختیار ہے اور اتنے ہی جبر سیدہ علی رضی اللہ سے بہت جھوٹ منصوب ہیں اور یہ اب کی بات تھوڑا ہی ہے امرین المومنین رضی اللہ ان کی زندگی میں لوگ ان پہ جھوٹ بادنے لگ گئے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ انہوں نے کاغذات منگوائے اور صفحات کے صفحات کاٹتی ہے اور اٹھا کر ایک طرف رکھتی ہے فرمایا یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے میرے المومنین ایسے کری نہیں سکتے میرے المومنین ایسے کہی نہیں سکتے یہ سب جھوٹ ان کی زندگی سے لے کے اب تک جو بڑا کال کسی کا ملے فرمودات علی اور سیدن علی رضی اللہ ان کے نام پہ جھوٹ بولتے جاؤ تو اس لیے جبر اور قدر اہل السنہ کا عقیدہ دونوں کے درمیان وہ کہتے ہیں فطرت کا جبر ہے زلزلہ ہے آندیاں ہیں توفان ہیں کوئی نہیں بچ سکتا اختیار میں بچتا ہے اختیار یہی ہے کہ آندھی چڑھ رہی ہے تو چیزیں اٹھا کر ایک طرف کر دے اختیار اتنا اتنا سا ہی ہے کہ زلزلہ آ رہا ہے تو کھلے میدان میں بھاگ کے چلا جائے خود زلزلے کو روک لینا اس کے اختیار میں تھوڑی لینا فطرت جبر سے نافذ کرتی ہے سبر پیدا ہوتا ہے جبر سے نہیں کرزہ آدھا انہیں دیتے پیسہ نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے چاہیے پیسہ حضور صلی اللہ تم میں سے کچھ لوگوں کو پیسے سے اسی طرح بچایا جاتا ہے جیسے بخار کے مریض کو تم تھنڈے پانی سے بچاتے مجبر ہے پتہ ہے کہ اگر اسے پیسہ دے دیں گے تو یہ اور آقبت برباد کرے گا اور اللہ تعالی اگر رزق کو اتنا کھلا دے دیتا جو بندوں کی خواہشات کے مطابق دولت تقسیم ہونے لگ جاتی لَبَغَوْتُ زمین پہ فساد مچ جاتا کبھی تھنڈے دل سے سوچے کہ اگر میں فیرون کی جگہ پہ ہوتا تو کیا ہوتا سچی بات ہے فیرون شام کو پانی بھر کے دیتا کہ حضرت والا آپ تو میری بھی پیرو مرشد ہیں فرق کیا ہے اتنے ہی نہ کہ ہمیں اقتدار نہیں ملا اتنے ہی فرق ہے تو مل جائے تو کیا ہو ہے دلچسپ بات کبھی ہم مصر گئے تھے تو واپس ہی پہ سنائی تھی وہ بہت سے فرائنہ کی لاش رکھی ہوئی ہیں تو ایک یا دو فیرون جو تھے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تھے تو ہم کونے میں کھڑے ہوگئے وہ سیاہ گھومتے رہے ہم دیکھتے رہے اس کو تو ایسے جیسے وہ سے ہم سے کہا ہو کہ مصر صاحب کیا ضرورت تھی اتنے پیسے خرچ کرنے کی آئینہ ہی دیکھ لیا ہوتا پھر کہنے لگا کہ چلو آئینے میں فیرون نظر آیا تو گردو پیش میں دیکھ لیا ہوتے مجھ تک مصر آنے کی کیا ضرورت تھی گردو پیش میں تھوڑے فیرون فر کتنا صحیح اس لیے انسان کی اصل خوبی اطاعت ہے بندگی ہے دوسروں کو جذب کر لینا اپنی طرف کھینچ لینا یہ نہیں اس بندگی کے نتیجے میں پھر جو رجوع آتا ہے وہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا انہام ہے اور نہیں آتا تو کیا کہنے بندہ بچ کے بس چھٹی لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نسبت کوئی ضائع ہو جاتی ہے خدا اس محنت کو ان چیزوں کو محفوظ رکھتا ہے صدیوں کے بعد کہیں جا کر وہ نسبتوں کا ظہور ہوتا ہے ابراہیم علیہ صلی اللہ ہزتی رسالت محف نے فرمایا کہ جب میں محراج میں گیا تو جبریل امین نے اشارہ کیا کہ سلم علیہ سلام کیجئے یہ آپ کے والد سیدنا ابراہیم علیہ سلام اور ایک جگہ آتا ہے فرمایا کہ وہ بیت المامور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے رہے تھے اور وہ اٹھے ہیں تواف کرنے کے لیے تو فرشتوں میں کپ کپی تھر تھری تاری ہو گئی ان کی عزت اور عدب میں اور فرشتے ان کے پیچھے چلنے لگے تو نفس سرکشی چاہتا ہے نفس اپنا اظہار چاہتا ہے قوت چاہتا ہے اور آزادی چاہتا ہے اور آزادی متلقا کوئی بھی نہیں کوئی بھرداشت نہیں کر سکتا قانون ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس حد تک آزادی ہے اور آگے پابندی ہے قانون کی روح یہی ہے کہ اس حد تک ٹھیک ہے اور اس کے بعد ٹھیک نہیں ہے اس لیے حال ہے یا عارضی چیز ہے اگر عارضی چیز ہے تو توبہ سے دھل جاتی ہے اور اگر گناہ حال بن گیا ہے نا تو مسنوی کو پڑھے فضول فضول کے اعتراضات وہ عادت پڑی بھی ہوتی ہے ہر چیز بے اعتراض کی قرآن کو کیوں نہ پڑھے حدیث کو کیوں نہ پڑھے اے بھئیہ اس کو آپ پڑھ لیجی نورانی قائدہ نہ پڑھ اور ڈائریکٹ قرآن کو پڑھ لیجی علیف بے پے بھی نہ پڑھ لیجی اور براہ راست حدیث کے ترجمے کو پڑھ لیجی اسباب اور وسائل کی نفی کرنا یہ جن لوگوں میں بھی ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے یہ ذہن بناتا ہے کہ کوئی موجزاتی چیز ہو جائے پڑھو گے تو نمبر ملیں گے اب خدا سے دعا مانگتے رہنا کہ پڑھا تو کچھ نہیں اور نمبر دے دے یہ کیسے ہو جائے گا اس لیے یہ جتنے بھی کتاب و سنت کتاب و سنت اس کی رٹ لگائے پھرتے ہیں نا اور کتاب کرنا یہ سب نفس کی آزادی ہے اور نفس کی آزادی اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ گناہ مباہ ہو جائیں بس کسی طرح میرا نفس جو چاہتا ہے اس کی تعویل کرے اور گناہ کو مباہ کر دے مباہ مباہ رسی اللہ رسی اللہ رہنا 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 چاہیے تا قدامہ رضی اللہ عنہ بدری صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب تک دنیا میں ایک بھی بدر کیا کا کوئی صحابی رضی اللہ عنہ زندہ ہے خلافت اس کا حق تذکیہ نفس میں خود تمام صحابہ رضی اللہ عنہ کا میار یقصہ نہیں تھا ان کے اور پھر فرمایا جو لوگ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں وہ تو میں تو ان کی اولادوں کو خلافت کے قریب نہیں پھٹکنے دینا اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وغیرہ کوشش کر رہے تھے کہ اس کمیٹی میں چلے جائیں جہاں چھے صحابہ اکرام رضی اللہ نے چنا تھا خلافت کے لئے سیدنا عمر رضی اللہ نے سونگ لیتے تھے کہ یہ کرنے کیا چلے ہیں فرمایا اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں انہیں رکھ لوں گا میں نے خود انہیں ان کے باپ کو مارا ہے اسلام کی اس تحریک میں اسلام پر فرمایا جو میرے ہمارے ہاتھوں سے مار کھاتے رہے ہیں وہ چاہتے ہیں میں انہیں خلافت کی طرف لے جاؤ بڑا زبردست خطبہ ہے جس نے بھی سمجھنا امیر المومنین رضی اللہ کی پالیسی کو ان کی اس خطبے کو ذرا غور سے پڑے تو پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کیا نقشہ کھنچہ لوگ اب اسے ڈھونڈیں گے کہاں مرنان شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ نے اسے صحیح مسلم کی شرعہ میں جہاں یہ آتا ہے نا لحسن اور پیاز کھا کے مسجد میں جانا اس کے زمن میں آگے لکھا ہے وہاں تصور میں نہیں آتا کہ یہاں کیسے ہوگا لیکن حضرت عثمانی رحمت اللہ وہاں اس خطبے کو نقل کی ہے دو آدمیوں کا علم اور ان کا مطالعہ جس عروج اور کمال کا تھا تیسرا آدمی کہاں ہے ان کے مقابلے یا تین کہلو تو چوتھا کہاں سب سے ٹاپ پہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ سید صاحب جیسی وسیع نظر سید سلیمان ندوی رحمت اللہ جیسا بھی حدیث بھی تفسیر بھی اللہ جانے کیا چیز تھے اور ان کے بعد سید انور شاہ صاحب رحمت اللہ ان کا مطالعہ بھی بہت تھا اور پھر معاشر بیرحمت صاحب عثمانی لگا کھاتے ہیں یہ لوگ ہیں وگرنہ درسی کتابیں ان کے ماہرین بہت تھے لیکن عمومی طور پہ درسی کتابوں سے ہٹ کے مطالعہ اتنی وسعت کے ساتھ اور طبیعت کا اعتدال یہ کہیں نہیں سید صاحب رحمت اللہ علیہ شاید سولہ سترہ سال کے رہے ہوں گے یا تھوڑی سے زیادہ عمر ہوں گی تو شبلی نومانی جلسہ اور راتہ سٹیج پہ بیٹھے تھے طالب علموں نے عربی میں تقریریں کی تو ایک صاحب کھڑے ہوئے بڑی وجات تھی انہوں نے کہا یہ تو تقریریں جو بچوں سے آپ کرا رہے ہیں رٹیوی بھی ہو سکتی ہم تو جب مانے جب کوئی آپ ندوہ والے ایسا بچہ لائیں سامنے کہ برجستہ عربی میں تقریر کر شبلی کے لئے عزت کا مسئلہ بن گیا شبلی حساس بھی بہت تھے اسی ندوہ میں آخر بدار المصنفین میں آگئے بہت حساس تبیہ ایک مرد با کسی نے ان کی دعوت کی رات رہے صبح صاحب لکھتے ہیں کہ میں جب ان کے کمرے میں گیا تو روئی بکری ہوئی تھی رضائی کی تو مہران کہ شبلی یہ کیا ہوا ہے تو شبلی اٹھے ناشتے کے لئے آئے میں نے کہا آپ کی کمرے میں ہی کی تو انہوں نے کا رات میں لیٹا ہوا تھا اور بارش برسنے لگی تین کی چھت تھی تو اتنے زور زور سے بارش کے قطرے گر رہے تھے کہ مجھے سونے ہی نہیں دیا میں نے کہا اللہ کیا کروں کان کیسے ٹھونس تو پھر میں نے رضائی میں سروی نکال کے کانوں میں ڈالی تب جا کر سویا بہت حساس مزاج اور یہ جتنے حساس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں زبردست ناقد ہوتے ہیں ذوق بہت اندا ہوتا ہے شبلی کے لئے تو عزت کا مسئلہ بن گیا کہ کون تقریر کرے انہوں نے گویا چیلنج کر دیا تو شبلی نے اشارہ کیا سید سلمان ندوی رحمت اللہ کو بلایا اور کہا تقریر کر لوگے انہوں نے کہا آپ حکم کریں کہا دیکھو عزت رکھنی ہے کہا استاد آپ کہیں تو انہوں نے کہا جب آپ نے فرمائش کی ہے کہ ندوی کوئی بچہ عربی میں تقریر کرے تو موضوع بھی آپ ہی بتا دیجئے ایسے نہ ہو کہ موضوع میں بتا دوں کوئی اور بتا دے تو آپ کہیں اس پہلی ہی سے بتا انہوں نے موضوع بتایا اور صلی اللہ سلمان ندوی رحمت اللہ نے تقریر کی اسی موضوع پہ اور ایسی زبردست کے لوگوں نے حیرت سے انگلیاں دانتوں میں دے لیں کہ ایسا شبلی اٹھے برابر باہر ٹیلتے رہے کہ آج ندوی کی عزت کا مسئلہ چیلنج ہوا ہے سید صاحب رحمت اللہ جوا کے مائک سے ہٹے اور کھڑے ہوئے پیچھے اس آتزا کے تو شبلی نے اپنی پگڑی اتاری اور اور اس بچے کے سر پہ رکھ آج آپ نے ہماری عزت رکھ لاج رکھ اتنے بڑے لوگ ایسی یاد آیا سید صاحب کا ایک فکرہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حکومت اگر دارہ شکو کو مل جاتی تو ہندوستان میں مغلیہ سلطنت قائم رہتی اور مسلمان مٹ جاتے اور اورنگزیب کو جو ملی تو سلطنت دواہ ہو گئی مگر مسلمان باقی رہے یہ ان کا تجزیہ ہے دارہ شکو کی اور اورنگزیب کا جب تقابل کی تو اس لیے یہ جتنے نفسیاتی مسائل اور پیچیتگیاں ہیں نا حالت گناہ کا نفس کا حال بن جانا مسنوی پڑھنی شایئے مورم کی مسنوی شاید دنیا کی کسی زبان میں کوئی ایسی کتاب نہیں ملے گی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے مقابلے میں دوسرے پلڑے میں ڈالی ڈالی جائے ایک ایک بات لا جواب مگر سمجھنے کے لیے خیال کا ارتفع ضروری ہے خیالات کی بلندی ضروری ہے کہ آدمی اپنی ذات اور غرس سے نکل کے بھی سوچے اور دیکھے کہ دنیا میں کیا ہے اللہ کی معرفت اس کی صفات علیہ اس کی ذات پاک یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آہستہ آہستہ انسان کو اپنے نفس سے اور اپنی غرس سے نکال کے کوئی اور جہان دکھاتی آئندہ انشاءاللہ بات موسیقی